اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں بچوں آج میں آپ کو سرگرمی کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے جو حرف تہاجی آپ پڑھ چکے ہیں انہیں دھورا لیتے ہیں بچوں آپ سب میرے ساتھ دھورائیے گا دیکھئے یہ حرف تہاجی جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو آتا ہے نا پڑھئے میں ساتھ ساتھ یہ کیا لکھا ہے علیف بے بے کے نیچے ایک نکھتہ پے پے کے نیچے تین نکھتے تے تے کے اوپر دو نکھتے تے تے کے اوپر چھوٹی تویں سے سے کے اوپر تین نکھتے جیم جیم کے اندر ایک نکھتہ چے چے کے اندر تین نکھتے ہے ہے خالی کھے کے اوپر ایک نکھتہ بچوں یا آپ کی اردو کی کتاب کاروانے اردو بے ہیں اس کتاب کا سفر نمبر 27 کرنا ہے بچوں یا آپ کی اردو کی کتاب کاروانے اردو بے ہیں اس کا سفر نمبر 27 7 اوپن کیجئے دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ان حروف سے شروع ہونے والی تصوروں میں رنگ بھرنا ہے دیکھیں یہ آپ کے حروف لکھے ہوں ہے جیم چے ہے خے جیم سے دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیم سے جگ جیم سے جگ میں آپ نے رنگ بھرنا ہے دیکھیں کس طرح سے رنگ بھریں گے آپ یہ دیکھیں لائن سے باہر نہیں جانا چاہیئے آپ کے رنگ ٹھیک ہے نا بچوں آپ ڈان کے ڈا 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 دیکھیں اس طرح سے آپ نے جین سے شروع ہونے والی تصویر میں رنگ بھڑنا ہے باقی دیکھیں چے کے اندر تین نکتے اور چے سے چمچا چے سے چوہا اور دیکھیں بطق نہیں آتی اس لئے ہم بطق میں رنگ نہیں کریں گے یہ دیکھیں نیچے آئیے کیا لکھا ہے ہے سے دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہے ہیسے ہلوہ ٹھیک ہے توتے میں اور بالپی میں رنگ نہیں بھریں گے اسی طرح ہاں سے خیہ دیکھیں خیہ کے اوپر ایک نکتہ خیہ سے اس میں دیکھیں کون سی تصویر آ رہی ہے خیہ سے خرگوش ٹھیک ہے آپ نے انگور میں اور پتے میں رنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے صرف خرگوش میں رنگ بھریں گے بچوں یہ آپ کی اردو کی ہومورڈ کی کوپی ہے اس میں آپ نے صفحہ نمبر 26 اور 27 کرنا ہے بچوں یہ آپ کی اردو کی ہومورڈ کی کوپی ہے اس میں آپ نے صفحہ نمبر 26 کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں تاریخ لکھنی ہے اب یہ دیکھیں نیچے آئیے خالی جگہ پور کریں ٹھیک ہے بچوں آپ کو حرف تہاں جی آتی ہیں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ یہ کیا لکھا ہے علیمت دا شاہ باز اب یہ دیکھیں یہاں یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں آپ نے حرف تہاچی لکھنا ہے جو علیمت دا کے بعد آتا ہے آپ سب کو پتا ہے نا علیمت دا کے بعد کیا آتا ہے علیمت دا کے بعد بے آتا ہے شاہ باز تو یہاں کیا لکھیں گے بے بے کے نیچے ایک نکھتا پھر دیکھیں یہ کیا لکھا ہے بٹا پے بے کے نیچے تین نکھتے بے کے بعد دیکھیں یہ خالی جگہ ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے جی تے شاہ باز تے کے اوپر دو نکھتے پھر دیکھیں تے کے بعد تے لکھا ہے تے کے بعد دیکھیں پھر خالی جگہ ہے اس میں کیا لکھیں گے تے کے بعد بچوں کیا آتا ہے سے شاہ باز اور سے کے اوپر کتنے نکھتے ہوتے ہیں تین ایک دو تین یہ دیکھیں بچوں یہ کیا لکھا ہے جی شاہ باز جی کے بعد بچوں کیا آتا ہے چے یہ دیکھیں یہاں آپ نے اس طرح چے لکھنا ہے چے کے اندر کتنے نکھتے ہوتے ہیں تین آپ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے 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 کے بعد بچوں کیا آتا ہے خے خے کے اوپر ایک نکھتہ شاہ باز اب یہ دیکھیں بچوں صفحہ نمبر ٹوانٹی سیون پہ آپ نے دکھائی کی ماشک کرنی ہے دیکھیں کیا لکھا ہے جی چے ہے خے آپ نے بالکل اسی طرح سے یہاں نیچے ترتیب سے لکھنا ہے دیکھیں یہاں سٹار بنے ہوئے ہیں سٹار کی لائن میں آپ نے اس طرح سے جیم کے نیچے ہی جیم لکھنا ہے پھر چے کے نیچے اس طرح چے لکھنا ہے پھر ہے کے نیچے خے لکھنا ہے اور ہے کے نیچے خے لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں بچوں ہیں آپ کی اردو ہومورگ کی کوپی ہے اس میں صفحہ نمبر 28 اور 29 کرنا ہے بچوں ہیں آپ کی اردو کی ہومورگ کی کوپی ہے اس میں صفحہ نمبر 28 کرنا ہے سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں کیا لکھا ہے صحیح حروف سے ملائیے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں پے ہے الیف اور یہ دیکھیں یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں بتائیے کونسی تصویر ہے انگور شاباش اب یہ دیکھیں انگور کس سے آتا ہے پے سے آتا ہے نہیں ہے سے آتا ہے نہیں الیف سے آتا ہے جی شاباش تو آپ پتے کو پے سے ملا دیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہکا ہکا کس سے آتا ہے ہے سے تو آپ ہکٹے کو ہے سے ملا دیں گے دوسرے پیچ پہ آئیے پیچ نمبر ٹونٹی نائن دیکھیں کیا لکھا ہے نکتے لگائیے آپ نے بچوں صرف نکتے لگانے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سب کو یہ آتا ہے نا دیکھیں کیا لکھا ہے الیف الیف کے بات کیا ہے علیمدہ بچوں علیمدہ کے بات کون سا عرف آتا ہے بے شاباش اچھا بتائیے جلدی سے کہ بے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں اے شاباش بے کے نیچے ایک نکتہ آپ اس کے بات کیا آتا ہے پے بچوں پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین دیکھیں ایک دو تین پے کے بات کیا آتا ہے تے بچوں تے کے اوپر نکتے کتنے ہوتے ہیں دو ایک دو ٹھیک ہے اب تے کے بعد کون سا عرف آتا ہے تے شباز تو تے کے اوپر کیا نکتے ہوتے ہیں نہیں نا تے کے اوپر نکتے نہیں ہوتے ہیں تے کے اوپر چھوٹی توئے ہوتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے چھوٹی توئے منانی ہے اب پھر تے کے بعد کون سا عرف آتا ہے سے سے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں تین ایک دو تین دیکھیں بچو یہ کیا بنا ہوا ہے ہے لگ رہا ہے نا آپ کو یہ لیکن یہ ہے نہیں ہے اس کے اندر نکتہ لگانا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے جیم سے کے بعد کیا آتا ہے جیم اور جیم کے اندر کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک ٹھیک ہے جیم کے بعد کون سا حرف آتا ہے چے اور چے کے اندر کتنے نکتے ہوتے ہیں تین ایک دو تین اور بچوں چے کے بعد کیا ہوتا ہے تین آپ سب کو ہے ہے کیا ہوتا ہے خالی اس کے اندر کوئی نکتہ نہیں ہوتا تو ہم اس میں کوئی نکتہ نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد کون سا حرف آتا ہے خے اور خے کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک نکتہ ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آپ نے یہاں یہ سارے نکتے لگانے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ